اسلام علیکم اس میں سبا اگین اور آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیریٹن کیا ہوتا ہے اور ری بانڈنگ کیا ہوتی ہے جو ہماری بیوٹیشن خواتین یا حضرات جو بھی وچ کر رہے ہیں انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ری بانڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈائی سلفیڈ بانڈز بالوں کے توڑتے ہیں اور پھر انہیں دوبارہ سے ری فارم کرتے ہیں اب ہماری مرضی کہ ہم اسے سٹریٹ کریں یا اس کو کرل کریں کیریٹن جو ہے وہ اس میں ہمارے کوئی بھی بانڈز نہیں ٹوٹتے لیکن کیریٹن چینز ضرور موو ہوتی ہیں دیکھیں ری بانڈنگ is something which is now outdated بہت کم لوگ ہیں جو کہ ری بانڈنگ کی طرف جاتے ہیں یا کوئی ڈیڈ سٹریٹ لوگ چاہتے ہیں لیکن ہماریاں علمیاں یہ کہ لوگوں کو اس کا ڈیفرنس نہیں پتا ہر بال کے اوپر آپ ری بانڈنگ نہیں کر سکتے ریزن بینگ کہ ہر بال کلرڈ ہوتا ہے کبھی کبھی ڈیمیج بھی ہوتا ہے سن برنز بھی ہوتے ہیں ہیر میں یس ہیر میں سن برنز بھی ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کیونکہ آج کا لاک ڈاؤن زیادہ ہے اور لوگ لیپ ٹاپس پہ یا اپنے ویڈیوز پہ یا اپنے موبائلز پہ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے اندر جو بلو لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ہیر کو ڈیمیج کرتی ہیں which is a fact یہ آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم تو دھوپ میں نہیں جا رہے تو اس لیے اب تو ہمارے بالوں پہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی آتی ہے with lots of air conditioning اور یہ سب چیزوں کے سب کے effects ہوتے ہیں because hair کو بھی ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو rebonding کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا فارم ہے بالوں کا اس کو آپ change کر دیں keratin کا مقصد ایک repairing agent ہے کیونکہ ہمارے بال 90 فیصد پروٹین سے بنے ہوئے ہیں تو یہ دو ڈیفرنسز بہت میجر ہیں کہ آپ اپنا شیپ چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا بال کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز انڈسٹین keratin is a repairing agent it will not harm your hair لیکن ہماریاں پرابلم کیا ہوتی ہے جب ہم کسی بھی سیلون پہ جاتے تو ہم چھٹتے ہی وہاں جا کے کہتے ہیں جی میرے بال سیدھے کر دیجئے اور ریپیئر بھی کر دیجئے اور جی کلر بھی کر دیجئے تو you have to understand all these things are a major transformation in your hair تو keratin کا مقصد total repair ہے rebonding کا مقصد آپ کے شیپ کو چینج کرنا ہے اور coloring کا مقصد یہ کہ آپ cortex تک جا رہے ہیں لہٰذا آپ rebonding اور color ایک ساتھ نہیں کر سکتے لیکن keratin اور coloring آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں depending on the product کے اگر وہ سنتھیک ہے یا پیور ہے ہماری جو alpha puff کی keratin ہے وہ پیور keratin ہے it is derived from sheep wool اور sheep wool وہ نہیں جو northern areas میں پایا جاتا ہے ہماریاں it is from germany کیونکہ وہ جو sheep ہے وہ بارش میں بیٹھی رہتی ہے اور اس کے اندر اس کی wool کے اندر بے تہاشا keratin ہوتا ہے جس سے جو ہم ڈرائف کرتے ہیں اور ہم اس کو زندگا کو as a fluid اس کرتے ہیں سوہ ای نمید ہے آپ کا لئے تو انشاءاللہ ٹالہ ہم اللہ ہم آپ 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 سببہ رائعہ روگ ریکھ رائعہ رس رائعہ 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 موسیقی